بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل ایکسپیرن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج ہم اس ویڈیو میں گیٹ جنرل کے کچھ انالوجیز پڑھیں گے اور یہ اس کا پارٹ 5 ہے تو پہلا ہے جی روز فلاور دیکھیں روز جو ہے وہ ایک پول ہے وہ ایک فلاور ہے تو اگر آپ اس میں بھی اپشن دیکھیں وائٹ کلر تو وائٹ بھی ایک کلر ہے تو اس لئے یہ اپشن آپ کے پاس ٹھیک ہے باقی جو اپشن ہے دارک لائٹ آپس میں اپوزٹ ورڈز ہے یہ اپشن ٹھیک نہیں ہے ٹائگر ڈین ڈین کہتے ہیں ٹائگر کے ہاؤس کو اس لئے یہ اپشن بھی ٹھیک نہیں ہے اور سکس اور سکوئر کا بھی کوئی ریلیشن ادھر نہیں بن رہا تو جیسے روز ایک پول ہے ایک فلاور ہے اسی طرح وائٹ ایک کلر ہے اس لئے بھی اپشن آپ کے پاس کوریکٹ آنسر ہے نیکسٹ ویشن نائف کٹ اب نائف جو ہے وہ ہم کٹنگ کے لئے یوز کرتے ہیں چاکو یا چوری کو ہم کٹنگ کے لئے یوز کرتے ہیں تو آپ نے وہ والی ریلیشن دیکھنی ہے دیکھیں رن پاسٹ یہ ریلیشن نہیں بن رہی دیکھیں سوٹ جو ہیں وہ شارک ہوتی ہے یہ اس کی خصوصیت ہے تلوار کی خصوصیت ہے کہ وہ شارک ہوتی ہے لیکن یہ اس کا یوز نہیں ہے اس لئے یہ اپشن بھی غلط ہے ونٹر سمر مطلب سردی گرمی یہ اپشن بھی غلط ہے تو آپ کے پاس جو قرریکٹ آپشن ہے وہ آپ کے پاس ڈرل ہال ہے کیونکہ ڈرل کو بھی ہم یوز کرتے ہیں ہول کے لئے سراخ کرنے کے لئے ہم ڈرل کو یوز کرتے ہیں اگر آپ نے ڈرل نہیں دیکھا تو یہ آپ کے پاس ڈرل ہے یہ والا انسٹرومنٹ جو ہے وہ ڈرل ہوتا ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں ہول کرنے کے لئے تو جیسے نائف کٹنگ کے لئے ہوتا ہے ہول کرنے کے لئے نیکس حوال گوڈ بیٹ یہ آپس میں اوپوزیٹ وارڈ ہے تو ادھر آپ نے اوپوزیٹ والا ریلیشن دیکھنا ہے ٹیچر سکول اوپوزیٹ نہیں ہے کرکٹ بیٹ اوپوزیٹ نہیں ہے سکھ گولف اوپوزیٹ نہیں ہے ہیپی سیڈ آپ کے پاس اوپوزیٹ ہے تو اس لیے یہ آپ کے پاس کوریکٹ آنسر ہے نیکسٹ ویشن کمپاس نیوگیشن جو کمپاس ہوتا ہے اس کو ہم نیوگیشن کے لیے یوز کرتے ہیں کہ کونسی ڈائریکشن ہے فر ایزامپل ہم کبلا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کبلا کس طرف ہے تو اس کے لیے ہم کمپس یوز کرتے ہیں تو آپ یہ انسٹرومنٹ ہے اور یہ اس کا یوز ہے تو اگر آپ دیکھیں یہ جو سی اوپشن ہے وہ آپ کے پاس کوریکٹ آنسر ہے کیونکہ جیسے ہم کمپس کو یوز کرتے ہیں نیوگیشن کے لیے اسی طرح ہم کیمرہ کو یوز کرتے ہیں فوٹوگرافی کے لیے کیمرہ کے ذریعے ہم تصویریں لیتے ہیں باقی پائلٹ فلائٹ یہ اوپشن ٹھیک نہیں ہے کرتا ہے لیکن وہ اس کو یوز نہیں کرتا یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ڈیوائیس ہے اور یہ اس کا یوز ہے یہ آپ کے پاس ڈیوائیس ہو گیا یہ اس کا یوز ہو گیا تو اس لیے سی اوپشن آپ کے پاس کوریکٹ ہے نیکسٹ ہے فنگر رنگ فنگر ایک بوڈی پارٹ ہے رنگ ایک آپ کہہ لیں کہ ہم نمائش کے لیے یوز کرتے ہیں یا لگجری کے لیے یوز کرتے ہیں یا شو آف کے لیے یوز کرتے ہیں صحیح ہے تو اب آپ اس میں ریلیشن دیکھ لیں بریس لیٹ وریسٹ دیکھیں پہلے آپ کے پاس بوڈی پارٹ ہیومن بوڈی پارٹ آنا چاہیے ادھر آپ کے پاس پہلے ہیومن بوڈی پارٹ نہیں ہے بعد میں ہیومن بوڈی پارٹ ہے تو اس لیے یہ اپشن آپ کے پاس غلط ہو گیا دوسرا اپشن بینڈیج واؤنگ اگین آپ کے پاس پہلے بوڈی پارٹ نہیں آیا اور دوسری بات یہ ہے کہ بینڈج جو ہے آپ اپنے زخم پہ واؤن کہتے ہیں زخم کو واؤن کہتے ہیں زخم پہ بینڈج کہتے ہیں پٹی کو بینڈج آپ واؤن پہ شو آف کے لیے یا لگجری کے لیے نہیں لگاتے تو اس لیے آپ کے پاس یہ آپشن بھی غلط ہے آپ کے پاس یہ آپشن بھی غلط ہے اسے طرح گلوب ہینڈ اگینڈ پہلے باڈی پارٹ نہیں آیا یہ آپشن بھی غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ گلوب جو ہیں دستانیں آپ مجبوری کے تحت پہنتے ہیں فر ایزمپل سردی سے بچنے کیلئے یہ آپ لگجری کے لیے نہیں پہنتے سی اپشن جو ہے نیک نیک لکس اگین پہلے بوڈی پارٹ آیا ہے ادھر بھی پہلے بوڈی پارٹ آیا ہے اس کے بعد جو آپ پہنتے ہیں نمائش کے لیے وہ چیز آگئی ہے تو نیک نیک لکس آپ کے پاس رائٹ آنسر ہے یہ آپ مجبوری کے لیے نہیں پہنتے بلکہ لگجری کے لیے پہنتے ہیں یا آپ کہیں کہ شو آف کے لیے پہنتے ہیں اس لئے یہ آپ کے پاس سی اپشن ٹھیک ہے نیکسٹ ویشن رپ کیج لنگز رپ کیج لنگز کو پروٹیکٹ کرتی ہے یہ دونوں بوڈی پارٹس ہے صحیح ہے تو اب دیکھیں ہیئر کیا سکلپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے نہیں جی ہیئر سکلپ کو نہیں پروٹیکٹ کرتا ہیئر سکلپ کی اوپر ضرور اکتا ہے لیکن اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا اس طرح سکیلیٹن بوڈی دیکھیں لنگز جو ہے وہ رپ کیج کے اندر ہوتے ہیں بوڈی سکیلیٹن کے اندر نہیں ہوتی بلکہ سکیلیٹن بوڈی کے اندر ہوتے ہیں تو اس لئے یہ اپشن بھی غلط ہے ہارٹ سوفٹ ادھر اس کا کوئی ریلیشن نہیں بن رہا اس لئے یہ اپشن بھی غلط ہے تو آپ کے پاس جو بھی اپشن ہے سکل برین سکل برین جو ہے وہ سکل کے اندر ہوتا ہے جیسے لنگز رپ کیج کے اندر ہوتے ہیں صحیح ہے اسی طرح جیسے رپ کیج لنگز کو پروٹیکٹ کرتا ہے سکل جو ہے وہ برین کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو اس لیے آپ کا یہ آپشن ٹھیک ہے نیکسٹ ویشن کارپینٹر سا کارپینٹر کہتے ہیں جی لکڑی کا کام کرنے والے کو لکڑی کے چیزے کو بنانے والے کو یا اس کو جھوڑنے والے کو اگر آپ نے کارپینٹر دیکھا ہو تو اس کے پاس سا ہوتی ہے سا کہتے ہیں اس انسٹرومنٹ کو کارپینٹر اس انسٹرومنٹ کو اس ٹھول کو یوز کرتا ہے ایٹلیٹ رنر دیکھیں یہ آپشن آپ کے پاس غلط ہو گئے اس حملی میں ممبر موجود ہوتے اس ممبر کوئی ٹھول نہیں ہے میسن وال میسن کہتے ہیں جی گھر بنانے والے کو اگر آپ نے میسن دیکھا ہوں تو یہ گھر بنانا والے ہے میسن جو ہے وہ دیوار بناتا ہے دیوار کو ایزا انسٹرومنٹ یوز نہیں کرتا تو ڈی اپشن جو ہے ریئے پر سکل یہ آپ کے پاس کوریکٹ اپشن ہے آپ کے پاس ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو وہ یوز کرتا ہے سپل آپ کے پاس یہ والا انسٹرومنٹ ہے یہ دیکھیں یہ گاس کاٹنے کے لیے یوز ہوتا ہے یہ پر کہتے ہیں جی ف которые کاٹنے والے کو تو ریئے پر اس انسٹرومنٹ کو یوز کر کے فصل کاٹتا ہے جیسے پینٹ ار اس ساکھ کو یوز کر کے لقڑی بناتا اور جوڑتا ہے اسی طرح ریئے پر اس سکل کو یوز کر کے فصل کی کٹائی کرتا ہے اس لئے ڈی آپشن آپ کے پاس کوریکٹ آپشن ہے نوز سمیل دیکھیں ناک کے ذریعے ہم سمیل کرتے ہیں نوز is used for smell یا دی فنکشن آف نوز is to smell تو آپ نے یہواری ریلیشن دیکھنی ہے دیکھیں فوٹ جیسے نوز ایک جسم کا حصہ ہے اسی طرح فوٹ بھی جسم کا حصہ ہے لیکن فوٹ ہم use کرتے ہیں پاؤں ہم چلنے کیلئے use کرتے ہیں فوٹ is used for walking ادھر ہے کہ فوٹ ہم مارنے کیلئے use کرتے ہیں تو یہ بات غلط ہے اس لئے یہ آپشن غلط ہے ہینڈ فنگر ہینڈ ہم use کرتے ہیں کام کے لئے ادھر فنگر لکھا ہوا ہے یہ آپشن بھی غلط ہو گیا تنگ سپیک پہ ہم بعد میں آتے ہیں آئی اور لیڈ لیڈ جو آئی کا اوپر والا حصہ ہے جب آپ آنکھیں بن کرتے ہیں تو یہ جو دونوں لیڈ آپس میں مل جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تو آپ آئی کو لیڈ کے لئے نہیں use کرتے آئی is used for seeing اس لئے یہ آپشن بھی غلط ہے the function of eye is to see not to let صحیح یہ آپشن بھی غلط اب آپ کے پاس دو آپشن رہ گئے تنگ سپیک اور تیت سیو دیکھیں تنگ کا جو اہم کام ہے من کام ہے وہ ہے تیسٹ کرنا the function of tongue is to test not to speak صحیح ہے سپیک دیکھیں اگر زبان نہ ہو تو ہم بول تو نہیں سکتے لیکن جو من فنکشن ہے زبان کا وہ آپ کا تیسٹ کرنا ہے وہ بولنا نہیں ہے اس لئے یہ آپشن بھی غلط ہے اور یہ جو final option ہے یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے کیونکہ جو دانتوں کا کام ہے وہ ہے چھبانا تو جیسے nose کا کام ہے smell کرنا تو تیت کا کام ہے چھبانا اس لئے یہ option آپ کے پاس correct ہے یہ کچھ analysis تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں پلیز میرے چینل technical explain کو سبسکرائب پیجئے thank you